بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ساتھ موجود ہیں سابق سینیٹر آفیز عبدالکریم صاحب اور ایم این اے ڈی جی خان سے رہ چکے ہیں جنہوں نے یہی ملتان روڈ بنایا تھا سب سے بڑا کافلہ لے کر جا رہے ہیں زیتون پر اس سے پہلے ہم نے شیر علی گرچانی صاحب کا علیم شاہ صاحب کا کافلہ دکھایا سر کچھ تفصیل بتائیں گے کتنی بسے ہیں کتنی یورو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ آج آپ دیکھ رہے ہیں رونک یہ سارے جو ہیں نا میاں نواز شریف صاحب کے استقبال کے لیے سارے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اور بڑے جذبے کے ساتھ اور یہ میں آپ کو بتا دوں جہاں ہم نے ایک ویگن یا ایک بس دی ہے لوگ اس سے زیادہ کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں نا وہ تیار تھے ان کو لے جانے کے لیے ہمارے پاس سواری کا انتظام نہیں ہے یہ اتنا جوش اور جذبہ اور ولولہ ہے لوگوں میں میاں نواز شریف سے بڑی امیدیں ہیں انشاءاللہ وہ آ رہے ہیں پاکستان میں اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا ان کی قیادت میں اور پاکستان جن مسائل میں گرہ ہوا انشاءاللہ اس سے نکلے گا صاحب رات یہ بھی الزام لگایا گیا کہ عادل شاہ کی کوچوں کو زبردستی خالی کروایا گیا مقامی مسلم لیگ کے ایم پی ایز اور ایم این ایز کی طرف سے اس کے بارے میں کیا کہیں گے یہ تمام بسے جو ہیں یہ کیسے لے کے جا رہے ہیں کچھ دیکھیں جی ہم نے ان بسوں کا قرائے دیا ہے سو فیصد ان کا قرائے دیا ہے جو ویگنے ان کا قرائے دیا ہے اور باقی جو گاڑیوں والے ہیں کاروں والے وہ اپنی مرضی سے آئے ہیں اور خود وہ اپنا پٹرول استعمال کر کے جا رہے ہیں اپنے جذبے کے ذات تو کوئی زبردستی گاڑی کسی سے کوئی سرکاری گاڑی ہم نے نہیں لی آخری دفعہ آپ سے انٹرویو میں بات ہوئی تھی پانچ دھڑے ہیں نون کے تارک علی خان کاکر صاحب آپ کے ساتھ نظر آ رہے ہیں مرزا تالپور صاحب نہیں نظر آ رہے ہیں باقی لوگوں کے بارے میں کچھ بتائیں گے جی میر مرزا خان تالپور بھی آ رہے ہیں تارک علی خان کاکر بھی موجود ہیں اور اسی طرح شیخ اسرار صاحب اپنا شیخ لیاقت صاحب اور شاہد خان چانڈیا میر صاحب سارے دوست موجود ہیں دیکھیں گھر میں بھی اختلاف رائے ہوتا ہے باقی پارٹی جو ہے وہ میاں نواز شریف کی قیادت میں متحد ہے اور میاں نواز شریف کا فیصلہ حکم وہ حرف آخر ہوگا انشاءال سر آخری بات بتا دے ایک تو اسادزہ ہڈتال پہ ہیں نواز شریف صاحب کے آنے کے بعد ان کا بہران ختم ہو جائے گا دوسرا کل رات بستی سہرانی میں تین پولیس والوں کو یرگمال بنایا جن کو اسامہ بھائی نے بعد میں واپس کروایا بستی سہرانی والوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ سیاسی ہمارے اوپر آویس لغاری صاحب کی طرف سے ٹرانسفر اتار کے ہمیں کیونکہ ہماری سیاسی وابستگی تحریک انصاف یا دوسری پارٹیز ہیں اس وجہ سے پریشرائز کیا جا رہا ہے دیکھیں جی یہ جو اسادزہ ہڈتال پہ ہیں ان کا مطالبہ بالکل جائز ہے کہ سرکاری سکولوں کو پرائیویٹ اداروں کو جو دیا جا رہا ہے تو ظاہر ہے وہ آدم تحفظ کا شکار ہیں ان کے تحفظات کو دور کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ مذاکرات کر کے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے باقی یہ رات والا واقعہ جو ہے یہ میرے علمے بھی آیا ہے رات سے جو ان کا مسئلہ تھا وہ ہم نے حل کریا ہے اور انشاءاللہ مزید اس پروگرام سے فارع ہو کے اس مسئلے کو مستقل حل کریں گے اس طرح آخر میں بسوں کی تعداد اور یورو کی تعداد گاڑیوں کی تعداد تقریبا ہمارے پاس بسوں اور یورو کے دی سے زیادہ یورو ہیں اور بسیں دس کے قریب ہیں اور گاڑییں جو اس وقت تک آ چکی ہیں وہ پچاس سے زیادہ کاریں جو کافلے میں لاہور جانی ہیں اور ابھی تک آ رہی ہیں بسیں یا مزید گاڑیاں آ رہی ہیں تو تقریبا میرے خیال میں یہ ہزار سے زیادہ افراد وہ ہزار بارہ سو افراد موجود ہیں آپ دیکھ رہے ہیں چیل پہل دیکھ رہے ہیں تو یہ سارے میانواز شریف کے استقبال کے لیے جائے ہمیشہ انہوں نے خوبصورتی سے بات کی سب سے بڑا کافلہ جو لے گی دیا رہے ہیں وہ حافظ عبدالکریم صاحب اس سے پہلے ہم نے آپ کو سید عبدالعلیم شاہ صاحب کا کافلہ دکھایا چھے سے آٹھ بسے تھی ان کے پاس شہر علی گرچانی صاحب کا کافلہ ملا ہمیں پانچ سے ساتھ بسے تھی بسم اللہ الرحمن رہے ہیں پاکستان کی محبت کے لیے میاں نواز شریف کی محبت کے لیے حافظ عبدالکریم کی کال کے اوپر آپ ان کے چہرے سب کے دیکھیں کیسے کھلے ہوئے ہیں ماشاءاللہ ایک جذبے کے ساتھ جا رہے ہیں انشاءاللہ جو اعلان کیا تھا پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان مسلم لیگ نون میاں نواز شریف سو گاڑیوں کو جو وعدہ کیا تھا انشاءاللہ سو گاڑی ہیں ہاں بیشک چیک کر لیں بہت سائر لوگوں کو ہم لوگ نراز کر کے آ رہے ہیں گاڑیوں میں جگہ نہیں ہے ہمارے بیترین کو جذبہ تھا اللہ کریں گا یہ غلطی دوبارہ نہیں کریں گے انشاءاللہ ان کے جذبے کے قدر کرتے ہوئے پاکستان کی ترقی کے لیے جہاں ہمارا سفر رکا تھا میں شروع کرنے جا رہے ہیں حافظ عبدالکریم کی رہنوائی میں ان کی لیڈرشیپ کے اندر انشاءاللہ پاکستان دور ترقی کر گا میاں نواز شیف آکے جہاں سے رکاوٹ ہوئی تھی میں شروع کریں گے انشاءاللہ آپ نے تین سو لوگوں کا جا کے دو تین سروے کرائے تھے آج ایک سروے یہاں بھی کرائیں تین سو میں دس مسلم لیگی نکل آتے تھے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی گیدرنگ ہوتی تھی نواز شریف کی گیدرنگ ہے ایک بھی پی ٹی آئی کا بندہ کہہ دے کہ میں ووٹ دوں گا تو پھر کہیے گا یہ مقبولیت ہے اور آج ایک جو سروے جس طریقے کہ آپ کرتے رہے ایک سروے یہاں سے ضرور کر کے جائیں یہ جو ہم کوشش کرتے ہیں آپ کو حقائق پر مبدی دکھائیں علیم شاہ صاحب کا کافلہ بھی دکھایا شیر علی گرچانی صاحب کا کافلہ بھی دکھایا حافظ عبدالکریم صاحب کو ہم نے یہ زیتون بے اکرام سیال کامی بھئی نے ہمیں بتایا یہاں سے اکٹے ہوں گے سب سے بڑا جو کافلہ نظر آیا وہ حافظ صاحب کی قیادت میں ہی ہے پر نظر آیا یورو سب سے زیادہ آپ ایسے ہی ہمیں دیکھتے رہیے آگے کی صورتحال آپ کو انیس بھئی اور ادران انجم لہور سے بتاتے رہیں گے پاکستان زندہ بات